موسیقی قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عام زندگی گزار سکیں یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن جو عیدی ٹرسٹ ہے اس کا تو بڑے انتظامات ہیں وہاں تدفین بھی ظاہر ہیں کہ لوگ زندہ لوگ ہیں انہوں کہیں انتقال بھی ہوتا ہے ان کا وفات ہوتی ہے ایسے صورت میں آپ پاس تو انتظام نہیں ہے انہوں کا تو قبرستان تک ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں بات یہ عیدی صاحب کے اگر بات کی جائے وہ پاکستان کا سب سے پہلے ایک ادارہ ہے اور اس کے فنڈز کا مقابلہ میرا خیال ہے دوسرا کوئی بھی ادارہ پاکستان نہیں کر سکتا تو اسی صاحب سے پھر وہ ابھی آپ کیا کریں گے ہم سٹیپ بے سٹیپ چل لیں ابھی تک جو ڈیتھ ہوتی تھی ہم اس کو قبر بقاعدہ خریدتے تھے پورا اس کا انتظام کر کے اس کو تدفین کرتے تھے لیکن اب ہم نے ایک مردخانہ بنایا ہے جہاں کولڈ سٹوریج کے موچری جیسے کہتے ہیں کولڈ سٹوریج کے حوالے سے کہ اس کو اور اگلا اسٹیپ قبرستان کی طرف ہوگا اچھا آپ زمین کراچی شہر میں ہے نہیں جو ہے وہ کس ریڈ پہ ہے وہ بھی آپ کو علم ہے ہماری سب کو علم ہے نہیں نا آپ ویجورن کے آدمی ہیں آپ کو اسٹیٹ مدد نہیں کرتے آپ کی کہ بہت یہ ہے لوگوں کو آپ تدفین کریں اسٹیٹ کیا مدد کرتی ہے کوئی بتایا تو صحیح مجھے مجھے خود نہیں پتا کہ اسٹیٹ کیا مدد کرتی ہے میرے تو علم ہی نہیں ہے یہ بات بجلی کا بل کمرشل گیس کا بل کمرشل پانی کا بل کمرشل کیا اسٹیٹ مدد کر رہی ہے وہ پلوٹس جو اداروں کے لیے رکھے گئے ایمنٹی ایمنٹی پلوٹ جو کلاتے ہیں وہ ایمنٹی پلوٹ خریدنے پڑتے ہیں اداروں کو یا پرائیوٹ زمین خریدنے پڑتی ہے وہ سارے ایمنٹی پلوٹ ہمارے ملک کے کرتا دھرتا لوگوں نے ہتیائے میں اس پہ بزنس چلنے ہیں اس پہ شادی ہالز چلنے ہیں اس پہ انسٹیٹیوٹ بنائے میں پرائیوٹ اس پہ پرائیوٹ ہاسپٹلز بنائے میں کیوں نہیں گورنمنٹ آگے آتی کیوں نہیں ہم ایمنٹی پلوٹ خالی کرتی کیوں نہیں ہم ویل فیر فیر لکھو دیتی سب کو ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے گورنمنٹ سے آپ نے اپروچ کیے کہ بھئی یہ خالی پڑا ہے ہمارے کسی کام آجائے ہیں سارے لیٹر ہوں گے جو بول بول کے تھک گئے ہم کے خدا کے واسطے کوئی پلوٹ دے دو اعتبار نہیں کرتے وہ لوگ تو بڑے اعتبار والے لوگ ہیں وہی بس وہی مسئلہ سارے کے سارے یہ وہ تو موٹ لے کے آتے ہیں جس طرح بھی آتے ہیں لیکن ان کو اعتبار اس خط ضرور ہوتا ہے جب کسی مسائل میں فست ہیں تو اداروں کی طرف ضرور آتے ہیں وہ کس مقام کے لیے آجاتے ہیں آپ کے پاس ہر مقام پہ ابھی حالی کی بات لے لیں اگر آپ یہ جو کرونا وائرس آیا تھا تو سارا زور اداروں کے اوپڑ تھا وہ کیا چاہتے ہیں کوئی بھی آفت کوئی بھی مصیبت آتی اداری کھڑے ہوتے ہیں آگے آ کر کے گورنمنٹ کے پاس کیا نظام ہے ہمارے یہ جو بیچارے مصیبت زیادہ ہیں وہ تو ہیں ہی اور یہ جو سٹیٹ ہے وہ بھی آپ کے لیے مصیبت زیادہ ہے حضرت کے ساتھ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ کتنی بدنصیب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قبر خریدنی پڑتی ہے اگر آپ قبر نہیں خرید سکتے تو مردہ بھی آپ کا سڑک پہ پڑھاوا ہوگا مجھے ایک عورت نے بتایا میں حیران رہ گیا وہاں قبرستان میں ملی تھی تو اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی وہ اپنے بچے کو رکشے میں لے کر کے آئیے اور لوگوں سے بھیگ مانگ کر کے لاکے قبر میں دفنائے آسان اس کے یہ عالم ہے ہمارے معاشرے کا جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ہیں آپ کو ایسے ویل فیر ٹرسٹ آپ کے کوئی یہ ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کنسنشن دے دیں کوئی ڈسکاؤنٹ کر دیں کوئی مراد دے دیں کوئی مدد کر دیں کہ بھئی آپ آ رہے ہیں تو یہ ثبوت اس بات کا کہ لا وارث ہے بے سارا ہے غریب ہے مسکین ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پلیٹ فارم کو آسانی ہونے چاہیے جنگل بھائی یہ میں مانتا ہوں لوگوں نے بڑے فراؤٹ کی ہیں ادارے بنا کے ٹرسٹ بنا کے ہسپلز بنا کے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک جی آئی ٹی بیٹھتی ہے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم جیسے کہتے ہیں کسی کرمنل کے لیے ہے تو بھائی اداروں کے لیے بھی بٹھا دو ایک جی آئی ٹی ہے اچھے لوگوں کی جی آئی ٹی بناو وہ اداروں میں بیٹھیں مجھے بھی بلائیں اور اداروں کو بھی بلائیں ایک 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 چیز چیک کریں اور اس کے بعد لائسنس دیں کہ ہاں اس کو ایتھارٹی ہے یہ دنیا بھر سے کوئی بھی سمان اداری کے نام پر منگوا سکتا ہے یہ ایمبلنس منگوا سکتا ہے ہمارے یہاں لاکھوں ایمبلنسز آئی ہیں لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں ایمبلنسز گاڑیاں اداروں کے نام پر خرید کے بھی ملائے دونیشن میں بھی لائے وہ یہاں پہ کمرشل گاڑیاں بن کے چل رہی ہیں پاکستان کیا بات کر رہے ہیں میں بلکل صحیح بات کر رہا ہوں آپ جو دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں ہوا میں تیر نہیں مار رہا ریکارڈ ہے نا کسٹم کے پاس ریکارڈ ہے نا کتنی گاڑیاں آئی ہیں ایمبلنسز کے نام پر ذرا منگوا کر کے چیک کرنے کتنی ایمبلنسز میں چل رہے ہیں اگر آپ گاڑی منگوا آتے ہیں بہار سے آپ کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے مجھے ہے لیکن راستے بند ہیں پورے پورے آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے میں کیسے مانگوا ہوں نا اس وقت یہ عالم ہو گیا ہے کہاں سے اتنا پیسہ لائیں کہ ہم یہاں پہ جو اینا ستر اسی لاکھ روپے کی ایک ایمبلنسز خریدیں کیسے خریدیں وہ ایمبلنسز ہمیں بیس پچیس لاکھ روپے کی باہر سے پڑ جاتی تھی آج وہ نہیں لے سکتے آپ نہ وہاں سے لے سکتے ہیں نہ یہاں سے لے سکتے ہیں آگے ہوگا کیا اللہ ہی خیر کرے یہ اس ملک میں جو ڈبے چلنا ہیں یہ ایمبلنس ہیں یہ لیاست مدیونہ کی طرف جا رہے ہیں آپ در مجھے شرم آتی یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی بلکل شرم آتی اسی طریقے سے جیسے اس کو اسلامی جمہوری پاکستان کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ لفظ سنکے بھی کہ ہم اس گھر کا نام نہ لیں تو بہتر ہے میرا خیال جس سال پہ ہم پہنچیں اور جس پہ پہنچنے جا رہے ہیں ہم ادھر کا نام نہیں لینا چاہئے دیکھیں آپٹمیسٹک بھی ہوتا ہے اگر ہم کہیں مضبط سوچ کے ساتھ آپ دیکھیں ملک کا مستقبل ہے مایوسی پھیلتی ہے تو یہ مایوسی کو کیسے دور کیا جائے اور یہ مایوسی آپ دیکھتے ہیں کہ دس پندرہ سال میں کوئی تبدیلی نمدار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سر بعد یہ ہے کہ امید یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ دور ہیں کہ ماں کے بھاگنے سے بچے کو لے کے زمزم نکلی آئے گا جب آپ کو پتا ہے کہ میں پیاس سے مر رہا ہوں پینے کو پانی نہیں گئے تو مایوسی کیوں نہیں ہوگی آپ ہمارے پاس عمل کیا ہے کوئی عمل ہے ہمارے پاس کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے ہمارے پاس سارا کام دیکھیں نا جس ملک کی اسیملیاں میری پارٹی کے سوب ایم اینے ہیں اگر تو مجھے میرا بل پاس ہوگا سو لوگوں سے تو اسے اسیملی کی ضرورت کیا ہے خرچہ کیوں کر رہے ہیں بل کیوں نہ رہے ہیں اس کے اندر آپ مت لائیں آپ ہمیں پتا ہے ہم پاس ہو جائے گا آپ کے سو لوگ ہیں ختم ہوگی بات اصل چیز آپ کی اپنی اون اپنی سوچ ہونی چاہیے نا جذبہ ہونے جذبہ ہونے میرے بھلے سو ووٹ ہوں مجھے یہ امید نہ ہو کہ سو کے سو نہیں مجھے ووٹ دینا ہے مجھے یہ پتا ہو کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو مجھے ہو سکتا ہے دیگر بھی سو لوگ ووٹ دے دیں اگر یہ اچھی چیز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میرے پاس سے صرف تیس چالیس لوگ جو سمجھ سکے میری بات وہ ووٹ دیں لیکن ایسا نہیں ہے تو جب ایسا نہیں ہے تو سب کچھ اپنے اپنے جس کی پارٹی وہ کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھیس اسی گنام پاکستان بولیں بات کریں میرا پروگرام تو اینڈ کی طرف جائے گا لیکن میں سننا چاہتا ہوں اس کے علاوہ آپ کون سے ایسا خانے ہیں آپ کی سوچ تو بہت اچھی ہے بہت اچھا آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کہ میں کھل کے بول ہوں یا کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں اپنا سارا ٹائم بیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں میں تو بول رہا ہوں آگے والے کو سننے کی طاقت نہیں ہے ہماری یہاں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتے ہمارے کان سچ سننا نہیں چاہتے مسئلہ سارا ہمارے ساتھ ہے ہم اپنے کانوں میں یہ طاقت پیدا کریں کہ ہمیں سچ سننا ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہم بھی اپنی ماں سے آکے جھوٹ بولتے تھے ٹائر پہ ہاتھ ملتے تھے وہ پنچھر ہو گئے تھی بائی کس لیے ہم لیٹ ہو گئے وہ پنچھر ہو گئے تھی گاڑی اس لیے ہم لیٹ ہو گئے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ماں نے بھی کبھی سچ سننا نہیں چاہا کہ میں دوستوں میں بیٹھ گئے تھا ہمارے لیٹ ہو گیا ہمیں تو میں ہاتھ مل کر کے آتا تھا ماں پہ ہماری یہ آتت بن گئی ہے ہمیں اب اپنے اس انداز کو چینج کرنا پڑے گا اگر ہم بہتری چاہتے ہیں ایک اور بھی کہنا بات تو آپ کا جذبہ بلکل ٹھیک ہے لوگ سچ سنتے تو ہیں ظاہر ہے بولے جاتی ہے سچ تو سنتے بھی ہیں لیکن بیز بہت ہے بسکر نوٹیس ہی نہیں لیتا ہے کوئی تبدیل ہی نہیں آتی یہی تو جھوٹ سننے کے عادی ہیں جو جھوٹ سن کر کے ہم نے ووٹ دیا اور آج اپنا حکمرہ بنایا اور اس کے بعد رسوائی کی طرف چلے گیا کیا سچ ہوا وہی تو بتائے کیا سچ ہوا آجے دیکھیں جس کو آپ کہتے رہے کہ کیا ہمارے فلاں ادارے نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا چور ہے آج آپ کی پارٹی کا حصہ ہے جس کو آپ کہتے رہے یہ بتہ ہو رہے ہیں چور ہیں ڈکے دیں آج آپ کی پارٹی کی وہ لوگ ہیں تو آپ نے کف سچ کا آپ نے کہا ایک روپیہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد حکمرہ چور ہے یا آپ نے ساٹھ ساٹھ روپے ڈالر پر بڑھا دیا آپ نے یا آپ نے بجلی ڈبل ٹپل کر دیا آپ نے کیا سچ سنا آپ کو ادارہ بھی چلانا ہے ویل فیر ٹرس پہ چلانا ہے بند کر دیں گے پرواہ نہیں گے بولیں گے سچ جھوٹ نہیں بولنا میری کوئی پارٹی نہیں ہے پاکستان کی یا دنیا کی کوئی پارٹی نہیں ہے میں کسی پارٹی کا حصہ نہ ہو نہ ہونا چاہتا ہوں لیکن سچ بولنا چاہتا ہوں سچ سننا چاہتا ہوں اگر میری بھی کسی کو برائی لگتی ہے میرے آگے آگے بتائے سچ مجھے میں کوشش کروں گا اس کو دور کروں لیکن جھوٹ بول کر کے یا حکومتوں کے حصے بن کے یا پارٹیوں کے حصے بن کے ہم ایسا آدمی بھی اگر رہ گیا نا تو پھر امید ختم ہو جائے گی ناظرین رہا ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے آج جو ہے چیئرمن سارم برنی ویلفر ٹرس کو ہم نے یہاں مدو کیا اور جس انداز میں انہوں نے بات کی ہمارے پروگرام کو سچ کا نام دیا ہے ہم نے اور اس پر سب سے زیادہ سچ سے بولی جا رہی ہے اس وقت اور وہ کسی خوف و خطر سے بالتر ہو کے یہ بات کی گئی ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سچ ذکھائیں اور آپ کو سنائیں بھی آپ سنیں نہ سنیں اپنا فرض ہم ادا کرتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بہت ساری نشاندائی ہیں کہ یہ نئے انداز میں ایک اینگلز بتائے ہیں یہ جو حکومت نے اسٹیٹ نے جائے پناہ بنا دیئے یہ تو ایسا ہے کہ چورو ڈاکوں کو جو ہے آپ وہاں سلا دیں اور رات کو سلا دیں ان کو کھانا بھی دیں ان کو بستر بھی دیں اور صبح کہیں کہ آپ جائیں اور بھیق مانگیں اور منشیات کا کاروبار کریں جو چاہیں کریں اور ان کے پاس جو طریقہ ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سیلیکٹڈ ہے محدود ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئے لوگوں کو لاتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں اس قابل بناتے ہیں کہ کوئی رول ادا کرسکے ان میں حمد پیدا ہو صورتحال کا مقابلہ کرنے ان میں جذبہ آئے اور وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کرسکے ہیں بہت ساری باتیں تھی لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ لبو لباب جو ہے بتانے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے اس لیے کہ جو کچھ باتیں ہوتی وہ بہت آہم ہیں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ساری ان صاحب کو پھر بلائیں گے پھر مدعو کریں گے اور پھر اس ایسے موضوعات پر بات کریں گے آئندہ ملاقات تک کیلئے اجازت اللہ حافظ